بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارگیونیس is the noblest revenge سب سے مقدس انتقام مافی ہے میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری زیبکار ناظرین انگلیش لینگویج کورس جو ہم کر رہے ہیں اس میں تنسز کے سسلے میں آج ہم past indefinite tense passive wise یہ پڑھیں گے اس کی پہچان کیا ہوگا کہ فائل کی جگہ مفہول لگایا جائے گا اور اگر فائل نہ بھی ہو پھر بھی مفہول شروع میں لگے گا جیسے tea was taken by me چائے مجھ سے پی گئی ہم پھر میں کہتا ہوں چائے پی گئی اب فائل نہیں مگر مفہول tea شروع میں لگے گا tea was taken examination was given cricket was played cricket کھیلا گیا تو فائل کی جگہ کہا لگے گا مفہول اور اگر جملے میں فائل مجود ہے تو پھر by لگائیں گے اور objective case لگائیں گے فائل کی امدادی فیلس کے دو ہیں active wise کے امدادی فیل ہیں past indefinite tense fail ماضی مطلق کے ہیں ایک یا did مگر پیسے وائس میں کیا ہے was اور war i he she it اور singular ناؤن کے ساتھ لگے گا was جبکہ we you they اور plural ناؤن کے ساتھ ہمیشہ لگائیں گے war اور اس میں ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ جملے کی تمام اقسام میں third farm past participle لگائیں گے اور اگر فکرہ کوئی منفی ہوگا تو واز وار کے بعد ناؤن لگائیں گے فام تیسی رہے گی اگر سوالہ جملہ آ جائے کوئی تو واز و وار کو جملے کے شروع میں لگائیں گے اور اگر منفی اور سوالیہ interrogative come negative آ جائے پھر واز وار کو جملے کے شروع میں اور file کے بعد ناؤن لگائیں گے جبکہ جملے کے آخر میں sign of interrogation ہر سوالیہ جملے کے آخر میں sign of interrogation سوالیہ نشان لگے گا اور اگر کسی جملے میں when why what where how who آ جائیں تو یاد رکھ لیں یہ جملے کے شروع میں لگائیں گے question words جنہیں کو interrogative pronouns بھی کہتے ہیں اور اس میں جو what والا جملہ ہے اس میں نہ file ہوگا نہ مفول مثلا what was written کیا کھایا گیا what was written کیا لکھا گیا what was seen کیا دیکھا گیا what was said کیا کہا گیا تو اس میں کوئی نہ file ہوگا نہ مفول what والے جملے میں اور جس جملے میں آ جائے کون اس کی جگہ لگائیں گے by home ہاتھ کس سے لکھا گیا by home was a letter written تو جو who والا جملہ ہے وہاں شروع میں by home آ جائے گا پیسے وائس میں who نہیں لگے گا دور دور کس سے پیا گیا by whom was milk taken اب میں چند جملے ان کو بولتا ہوں ایکٹی وائس میں نے ایک جھوٹ بولا i told a lie a lie was told by me پیسے وائس ہم نے فلمیں دیکھیں we watched films ایکٹی وائس پیسے وائس films were watched by us تم نے گیت گایا you sang a song a song was sung by you انہوں نے نظم زبانی یاد کی they learnt the poems by heart the poems were learnt by them by heart اس نے مجھے دھوکہ دیا he deceived me i was deceived by him میں نے تم سے محبت کی i loved you پیسے وائس کہا تم سے محبت مجھ سے کی گئی you were loved by me انہوں نے کتابیں خریدی they bought books کتابیں ان سے خریدی گئیں books were bought by them انہوں نے کپڑے دوئے they washed clothes کپڑے ان سے دوئے گئے clothes were washed by them اور صرف پیسے وائس بھی کڑوی دوائیاں کھائی گئیں bitter medicines were taken پھر میں کہتا ہوں کتابیں لکھی گئیں books were written match کھلے گئے the matches were played انگریزی پڑھائی گئی english was taught مجھے نام دیا گیا i was given a price تم سے محبت کی گئی you were loved انہیں دوکہ دیا گیا they were deceived اس کی بیستی کی گئی he was insulted ہم ایک جملہ لوں گا when why what where how who جس سے ہم دس بنائیں گے جیسے چائے پی گئی tea was taken چائے نہیں پی گئی tea was not taken کیا چائے پی گئی was tea taken کیا چائے نہیں پی گئی interrogative come negative was tea not taken چائے کیوں پی گئی why was tea taken چائے کب پی گئی when was tea taken چائے کیسے پی گئی how was tea taken چائے کہاں پی گئی where was tea taken چائے کس سے پی گئی by whom was tea taken اور پھر کیا پیا گیا what was جمعی ابنا فائل نام مفہول what was taken کیا پڑھایا گیا what was tart کیا پڑھا گیا what was red کیا بتایا گیا what was told اور آہر میں ہائی ونڈ بلوز آن ہائی ہلز بڑوں کے دکھ بھی بڑے مما تفیقی اللہ بلہ